نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہنوشکر آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز مالوہ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پرمک سمجھات کی اور مہاکالی شور مندر پریسر کے وستار کے لیے بیگم باک شیطر کی گھاٹی پر بنے مکانوں کو ہٹانے کی کاروائی کے دوران کئی لوگوں نے انگرہ راشی لینے سے بنا کر دیا ہے یہ لوگ زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اس کے اُلٹ پرشاشن کا دعویٰ ہے کہ زمین خالی کرانے کی پرکریہ میں اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پرشاشن نے چیتاؤنی بھی دی ہے کہ تین دن میں روپے لے لو ورنہ سات دن میں مکان بل پر وقت توڑ دیے جائیں گے مہاکالی شور مندر پرون سمیتی کے ذریعے جن سیتیس پریواروں کو تین تین لاکھ روپے کی انگرہ راشی دی گئی ہے ان میں سے بیس پریواروں نے شکروعار وہ شنیوار کو اپنے سامان ہٹا کر مکانوں کو کھالی کر دیا شنیوار کو بھی مکان توڑنے کی کاروائی ازاری رہی اس بیچ کچھ رہواشیوں نے پوری پرکریہ پر ہی آپتی لی ہے یہ لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں اور ان کا ترک ہے کہ شاشن نے انہیں پٹا دے کر یہاں وسائے تھا شنیوار کو ایک پریس کانفرنس میں رہواشیوں نے کہا کہ شاشن کو یدی انہیں یہاں سے ہٹانا ہی ہے تو پنرواز ادینیم کا ودیوت پالن کرے مہاکال مندر کے سامنے والے مکانوں کے لیے معاوضے کی گائیڈ لائن کچھ اور بیگم باگ کے لیے کچھ اور اور شہر میں انہیں ستھانوں کے لیے کچھ اور یہ پرکریہ پاردرشی بننی چاہیے بیگم باگ رہواشی سنگ کے پرمک محمد شاکر نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا کہ جس زمین سے پریواروں کو بیدخل کیا جا رہا ہے وہ وقف پورٹ کی ہے حالانکہ اس کا بھی کوئی ٹھو ساکش نہیں دے پائے ہندور روڑ سے چھائن گاؤں میں شکروار کی شام سیتالیس سال عمر کے کسان کی تلوار سے گردن پر حملہ کر ہتیا کر دی گئی ہے موت کا شکار ہوئے ساکش کا نام سمیڑ سنگھ پتا پرحلاز سنگھ تھاکور ہے سمیڑ سنگھ اپنے گھر سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کسی کام سے تپو فومی تک گیا تھا واپس لوٹتے وقت وہ کوکلہ کھڑی گاؤں میں ایک دکان پر پاؤچ خریدنے رک گیا یہیں دکاندار وشنو پتا تلسی رام پرجاپت سے اس کی کسی بات پر بحث ہوئی اس کے بعد وشنو نے تلوار نکال کر سمیر کی گردن پر حملہ کر دیا سمیر کا گاؤں کوکلہ کھڑی یہاں سے بہ مشکل پانس سو میٹر کی دوری پر ہے جیسے ہی اس کے گھر والوں کو سمیر کی خیال ہونے کی جانکاری ملی وے موقع پر پہنچے سمیر کو نجی اسپتال پہنچایا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی نانا کھڑا پولیس کو ہتیا کی وجہ کے پیچھے کی کہانی پتا نہیں چل سکی ہے ماملہ آویت سمبندوں سے جڑا ہونے کی آشنکہ ہے کانیپورا روڑ کی کالونی گایتری نگر سیکٹر اے میں فرجی نقشے کے آدھار پر مکان بنائے جانے اور بینکلون سکرت ہو جانے کے ماملے میں نگر نگم کے بھون ادھکاری نے ایف آئی آر درس کرنے کے لیے چیونگن منڈی تھانا پربھاری کو پتر بھیجا ہے ودایق پارجین فرجی نقشے کی جانکاری سامنے آنے کے بعد نگر نگم آیوکت کو ماملے میں کاریوائی کے لیے کہہ چکے ہیں چیونگن منڈی تھانا پربھاری کو نگر نگم بھون ادھکاری رام بابو شرما دورہ لکھے گئے پتر میں فرجی نقشے کے عنومتی کرمانک اور جاوک کرمانک اولیک درج ہے یہ نقشہ شیمتی تیجوبائی چوہان اور جتیندر چوہان کے نام پر بھون کرمانک ایل فورٹی سکس کے لیے اپیوگ میں لائے گیا ہے بھون ادھکاری نے شکایت میں بتا ہے کہ نگر نگم سے ایسا کوئی نقشہ جاری ہی نہیں ہوا ہے لہذا معاملے میں ایف آئی آر درس کی جائے گایتر نگر سیکٹر اے میں پیشلے کچھ دنوں سے کئی سارے مکانوں کو بنانے کا کام چل رہا ہے اب ایف آئی آر کے لیے دیئے گئے لیٹر میں بھون ادھکاری رام بابو شرما نے خود ہی سیکٹر کلیا ہے کہ گایتر نگر سیکٹر اے میں گرہ نرمان سنسطہ نے پراؤٹس کا وکرے کیا لیکن سڑک نالی بجلی گارڈن جیسی مولبھوت سوویدھائیں وکشت نہیں کی لیٰذا یہاں کسی بھی سکش کو بھون نرمان کے انگیا نہیں دی جاتی ہے انہیل کے نزدیک مالی کھڑی گاؤں میں صبح کی چائے پینے کے بعد نو سال کے ایک بچی سہید ایک ہی پریوار کے تین لوگ بےہوش ہو گئے سبھاونا ہے کہ پانی میں کوئی زہریلی وستوب ملی ہونے کے کارن تینوں کی طبیعت بگڑی مالی کھڑی کے میکسی پاردی اس کے پتنی شمبھو بھائی اور ناتین تانہ کو ناگدہ کے ایک نیجے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے تھانہ پرباری ڈی آر جگاوت نے مالی کھڑی پہنچ کر پانی کا سمپل کلیکٹ کروایا پیتے دو دو گھوٹ پی سب نے میکسی پیتا میردسی اور ان کی پتنی اور ان کے دو بچے ایک پوتی ساتھ میں تھی انہوں نے چاہی بنای چاہی بناتے کھل پی دو دو کے پی پی چارے وہ گیر پڑے سب کو نسای سا نسایا وہ گیر گیا نیچے پشنا پھوٹ گیا سب کو سرکر میں سے پشنا پھوٹن لگا اور اتتے میں خبر ہوئی گاؤ آس پاس پڑوشی نے خبر دی بولے کہ دیکھو کیا ہوگا تو ہم آکر سب گاؤں والاں آکر دیکھا کہ یہ اسی گھٹنا سامنے آکر دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے مطلب بے ہوس ہو گئے سب اور اسی تیم یہاں سے صبح جلدی گاڑی 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 بھرکے ہم نے خود کے گیرائی گاڑی بھرکے وہاں ناگدالے کے اسپتال میں میکسی پر پارتی ہے گاڑی 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 میکسی پتنی بنکار دیکھوٹال صدی اللہ علیہ وسلم موسیقی بیہار اور گجرات کے بیچ اجین کے راستے چلنے والی دربھنگا احمد آباد تیہار سپیشل ٹرین کے فیرو میں عزتار کیا گیا ہے یہ ٹرین رتلام منڈل کے اجین نادہ اور رتلام ریلوے اسٹیشن سے ہو کر کزرے گی دربھنگا احمد آباد تیہار سپیشل پچیس اگس سے دربھنگا سے پرتی گروہار کو اور احمد آباد سے ستاویس اگس سے پرتی شنیوار کو چلے گی یہ سبتہ ہی ٹرین سپیشل کٹیگری کی ہوگی کنفرم ٹکٹ والے یاتری ہی اس میں یاترہ کر سکیں گے اجین مکسی ریلوے ٹریک پر مادھوپورا کے پاس ایک سکش کی لاش پرامت کی گئی ہے آشنگ کا ہے کہ اس سکش نے ٹرین کے سامنے کوت کر آدم ہتیا کی ہے مرنے والے کی پہچان سوریش پتہ بھگوان نرمل عمر 40 سال نیواسی مادھوپورا کے روپ میں کی ہے تین بچوں کا پتہ سوریش مستری کا کام کیا کرتا تھا اس سنگ میں تلال اتنا ہی آپ سبھی گھروں پر رہیں ماسک اور سنٹائزر کا اوبیوپ کر دے رہیں نمسکار واہ تازگی کا دوسرا نام فیمس فیمس گولڈ ٹی